خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں بھارت کے ایک اور دسمن کو خلاص کر دیا گیا ہے جی ہاں جب بھارت میں لوگ ورلڈ کپ دیکھنے کی تیاری میں لگے تھے تو 18 نومبر کی شام خبر آئی کی جیسے محمد کے آتنکوادی تاج محمد کو پاکستان کے بارہ میں نپٹا دیا گیا ہے انہیں خلاص کرنے والے ہمیشہ کی طرح گیار پندگ دھاری تھے آپ کو بتا دیں کہ مارا گیا آتنکوادی تاج محمد جیسے محمد کے ٹیروریسٹ عبدالرعوف اسگر کا رشتے دار تھا اور اسے اسگر کا دہنہ ہاتھ مانا جاتا تھا عبدالرعوف اسگر کئی آتنکوادی گھٹناوں میں سامیر رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان میں بھارت کے موسٹ وانٹیڈ آتنکوادیوں کو نپٹانے کا کام جاری ہے لگ بھگ ہر پکھواڑے کسی نہ کسی آتنکوادی کو بہتر ہونوں کے پاس بھیج دیا جا رہا ہے ہر بار انہیں اوپر بھیجنے والا کوئی نہ کوئی اگیاد بندگ دھاری ہوتا ہے آخر کون کروارا ہے یہ ہتیائیں کون بھیج رہا ہے ان کو جہنم پاکستان سے لے کر بھارت میں سبھی لوگ اس پر اپنا اپنا دماغ لگا رہے ہیں کہ آخر یہ اگیاد بندگ دھاری کون ہو سکتے ہیں کیا یہ بھارت کے آدمی ہیں کیا یہ آتنکوادیوں کے اپسی گینگوار کا نتیجہ ہے یا پاکستان کے آئی ایس آئی اور آتنکوادیوں کی اب بن نہیں رہی ہے آئی ہی انہیں ایک ایک کر مروا رہا ہے کیا یہ بھارت پر کام کرنے والا افغانی کلرز ہے جو بھارت کے اس آرے پر کام کر رہا ہے کون ہے یہ اگیاد بندگ دھاری آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں اب تک کسی بھی حملہ ور اگیاد بندگ دھاری کو پکڑا نہیں گیا ہے ایسے لوگ یہ بھی انمان لگا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ پاکستان کا کام ہی تو نہیں ہے اس کے پیچھے ترک یہ دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان ان آتنکوادیوں کو مروا کر تحریکے تالیوان پاکستان ٹی ٹی پی کو سندیز دے رہا ہو پاکستان میں جادہ تر لوگ اسے بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کا کام بتا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مارے گئے سبھی آتنکی بھارت کے دسمن تھے اس لئے ہو سکتا ہے کہ بھارت ہی نے ایک ایک کر مروا رہا ہو پاکستان میں بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت افغانیوں کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ بھارت کے لئے افغانیوں کی مدد لینا آسان ہے اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے بھارے کے آتنکوادی پاکستان میں سکریے سبھی آتنکوادی سموہوں کے آتنکوادیوں کو جانتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہیں کہاں اور کیسے مارنا ٹھیک رہے گا کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے اپنے دسمن آتنکوادیوں کے لسٹ افغانی ہتھیاروں کو پکڑا دی ہے اور وہ باری باری سے ایک ایک کر انہیں نپٹا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اٹھارہ نومبر کو مارے گئے آتنکوادی تاج محمد کے پہلے پاکستان میں درجن بھر آتنکوادی نپٹا دیے گئے ہیں پاکستان بیسٹ تین خطرناک آتنکوادیوں کو تو نومبر میں ہی خلاص کر دیا گیا ہے دس نومبر کو مولانا رحیم اللہ تاریخ کو خلاص کر دیا گیا تاریخ جیسے محمد کے مکھیا مولانا موسود آجہر کا خاص آدمی تھا مولانا رحیم اللہ تاریخ کو سندھ میں اگیاد بندگ دھاریوں نے اوپر بھیج دیا تاریخ کسمیر پر حملے کے لیے ایک دھارمک سواں میں بولنے جا رہا تھا لیکن راستے میں ہی اس پر گولیوں کی بوچھار ہو گئی اور وہ آدھے راستے سے ہی بہتر بھونوں کے پاس بھیج دیا گیا اس کے پہلے کے کچھ مہینوں میں جو آتنکوادی پاکستان میں مارے گئے ہیں ان کے علاوہ کئی اور آتنکوادی بھی مارے گئے آپ کو بتا دیں کہ مارے گئے سارے آتنکوادی بھارت کے دسمان تھے اور انہوں نے یا تو کسمیر میں حملہ کیا تھا یا بھارت کے کسی اور حصے میں مارے گئے آتنکوادی جیسے محمد لسکر تویبہ حجمول مجاہدین لسکر جببار اور البدر مجاہدین جیسے آتنکوادی سنگٹھونوں سے جڑے تھے بتایا گیا کہ مارے گئے ان آتنکوادیوں میں سے ساتھ تو پاکستانی آئی ایس آئی کے پیرول پر تھے دو ہزارت تیس کا سال پاکستانی آتنکوادیوں کے لیے کال بن کر آیا سال کے سروعات میں ہی البدر کے کمانڈر سید خالد رجا کی سر میں گولی مار دی گئی خالد رجا آٹھ سالوں میں جمہو کسمیر میں جہادی حملوں کو انجام دیتا رہا ہے خالد رجا کو خلاص کرنے کے بعد حجمول مجاہدین کے کمانڈر امتیاز عالم کو راول پنڈی میں دھیر کر دیا گیا عالم بھارت کا موسٹ وانٹڈ ٹیروریسٹ تھا پاکستان میں بھارت کے دسمن آتنکوادیوں کو جس تیجی سے مارا جا رہا ہے اسے پاکستان ہلا ہوا ہے وہاں کی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس میں بھارت کی کفیہ ایجنسی راو کا ہاتھ ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے پور پردھان منطری اندر کمار گجرال نے انیس سو سب تانوے میں راو کے اس کفیہ دھاچے کو اور تانے بانے کو ختم کر دیا تھا جس کے تحت دیش کے دسمنوں کے خلاف گپت آپریشنز انجام دیے جاتے تھے آپ کو بتا دیں کہ اس دھاچے کو سالوں کی محنت کے بعد راو نے تیار کیا تھا کہا جاتا ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد اس دھاچے کو پھر سے کھڑا کرنے کی پورجیور کوشش ہوئی راستری سورچہ سلاکار اجید ڈوبھال نے سالوں اس پر گپچپ کام کیا آخر ان کی نگرانی میں راو کا وہ پورانا دھاچہ ایک وار پھر سے اٹھ کھڑا ہوا اب پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگ قیاس لگا رہے ہیں کہ کیا راو کا وہی دھاچہ پاکستان میں بھارت کے دسمنوں کو تو نہیں لپٹا رہا ہے اس اپیسوڈ میں آج بس اتنا ہی نمسکار